کشمیر میں فضا بدل رہی ہے اور بدلاب وہاں کے ریڈیو براڈکاس میں بھی دکھنے لگا ہے کشمیر میں پہلی بار محلہ ریڈیو جوکی تصویر بدلنے میں جوٹی ہے کشمیر میں ہوں رافیہ آپ کے ساتھ آپ کے سکرین پر رافیہ ہے اور یہ ان کی آواز ہے کشمیر کے لوگ اس آواز کو پہچانتے بھی ہیں اور اکثر سنتے بھی ہیں آج چوبیس سال کی رافیہ گھر گھر کی آواز بن چکی ہے وہ بڑھگاؤں کی پہلی محلہ ریڈیو جوکی بن گئی ہیں اب باتشیت کے ذریعے سنگیت کو لوگوں تک پہنچانا ان کا پیشہ بن گیا ہے بہت ساری سوسائٹیز میں ایسا نوشن ہے کہ لڑکی ہے مردوں میں کام کر رہی ہے یہ اچھا نہیں ہے جو اچھے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی رافیہ کے مطابق لڑکی ہونے کی وجہ سے کافی کچھ سہنا پڑا ہے لیکن مشکلوں کی گنیاں وہ چھوڑ چکی ہیں کشمیر کے نوجوانوں کو امن کا پیغام دینا اب ان کے پیشے کا حصہ ہے رافیہ ہی نہیں کئی اور مہنائے بھی ہیں جو کشمیر کی آب و ہوا میں سنگیت گھول رہی ہیں تناؤ بھری زندگی میں لوگوں کو رہا دینے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ سنگیت لوگوں کو جڑتا ہے جو ٹرولرز ہیں ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر چلو ٹھیک ہے وہ ٹرول کرتے ہیں اسے ہمیں بھی ایک طرح کا انسپریشن ملتا ہے مجھے جنوینلی لگتا ہے کہ کشمیر بہت آگے ہے ان ٹرمز او سسائیٹی ان ٹرمز او ایکوالٹی ہمارے یہاں لڑکیاں بوجھ نہیں ہیں